اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پنجاب کی شہر لودرہ کے ایک مشہور ڈون جعوید عرف جانی ڈوگر کے بارے میں بتاؤں گا جس نے تئیس سے زائد لوگوں کو پار لگایا تھا جانی ڈوگر پولیس محکمے میں انسپیکٹر کے عہدے پر فائز تھا نوے کی دھائی میں اس نے تین سو دو کے مقدمے میں رحیم یار خان کے اس وقت کے ایم این اے کے بیٹے کو گرفتار کیا تھا جس کی وجہ سے اسے بعد میں جھوٹی انکوئری بنا کر پولیس محکمے سے نکال دیا گیا تھا جانی ڈوگر نے اپنے ساتھ زیادتی ہونے کی وجہ سے جرائم کا راستہ اختیار کیا تھا کہا جاتا ہے جب اسے محکمے سے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد اس کی دو بہنوں کو جھوٹے مقدموں میں اسی ایم این اے چودری اسگر چیما نے گرفتار کروایا تھا کہا جاتا ہے جانی ڈوگر نے اسی ایم این اے کے خلاف مقدمات درش کروانے کی کئی بار کوششیں کی لیکن پولیس نے ایک بار بھی اس ایم این اے کے خلاف مقدمات درش نہ کیا بلکہ پولیس الٹا اسی کے خاندان کے لوگوں کے خلاف مقدمات درش کرتی رہی اسی وجہ سے جانی ڈوگر نے تنگ آ کر اسی ایم این اے اے ایسگر کے بیٹے کو رحیم یار خان کے علاقے سے اپنے چھ دوستوں کی مدد سے اغوا کیا تھا اس اغوا کی خبر پھیلتے ہی پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی گئی تھی ناکہ بندی ہونے کے باوجود بھی یہ لوگ اسغر چیمہ کے بیٹے کو دوسرے شہر لے کر جانے میں کامیاب رہے کہا جاتا ہے جانی ڈوگر نے ایم این نے اسغر چیمہ سے دو کروڑ روپے تاوان لینے کے باوجود بھی اس کے بیٹے کو پار لگا دیا تھا اس وقوع کی وجہ سے جانی ڈوگر بہت مشہور ہو گیا تھا جانی ڈوگر نے بعد میں اپنے انہی لوگوں کے ساتھ مل کر ایک گروپ بنا لیا تھا جس میں بعد میں تقریباً ساٹھ کے قریب لوگ تھے یہ ایک گروپ ایک قبضہ گروپ کی حیثیت اختیار کر گیا تھا اور لوگوں سے پیسے لے کر یہ ان کے مخالفین کی زمینوں پر قبضہ کیا کرتے تھے جانی ڈوگر نے لہور شہر کے اس دور کے چار نامور تاجروں کو بھی بتا نہ دینی کی وجہ سے پار لگایا تھا کہا جاتا ہے یہ بعد میں لہور شفٹ ہو گیا تھا اور ٹیپو ٹرکانوالا کے ساتھ اس کی گہری دوستی تھی اس کے لہور شہر میں تین پولیس مقابلے بھی ہوئے ان پولیس مقابلوں میں چھ پولیس والوں سمیت جانی ڈوگر کے ساتھ لوگ پولیس کا نشانہ بنے تھے جبکہ جانی ڈوگر کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی تھی دوستو آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ تمام تفصیلات جانی ڈوگر کے چھوٹے بیٹے اچھو ڈوگر سے لی گئی ہے مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تو چلیے شروع کرتے ہیں تفصیلات دوستو انیس سو اٹھانوے میں پولیس نے جانی ڈوگر کو فیصل آباد کے مقام سے گرفتار کیا جب جانی ڈوگر کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت اس پر چار سو چھتی سے زائد مختلف نویت کے مقدمات درج تھے جن میں زیادہ تر دفعہ تین سے دو اور اغوا کے مقدمات شامل تھے جیل سے جانی ڈوگر کو اسگر چیما کے سیاسی حریف نواب سلطان نے نکلوایا تھا کہا جاتا ہے جب نواب سلطان نے اسے جیل سے نکلوایا تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ نواب سلطان کے ڈیرے پر شفٹ ہو گیا تھا اور وہیں رہا کرتا تھا یہ نواب سلطان کا ایک خاص بندہ بن چکا تھا اس نے نواب سلطان کے کہنے پر رحیم یار خان کے چار سے زائد ان لوگوں کو پار لگایا جو نواب سلطان کے مخالف اسگر چیما کو ووٹ ڈلوایا کرتے تھے اس کے علاوہ دوستوں اس نے ایمین نے اسگر چیما کے دو کزنوں کو بھی پار لگایا تھا اور بعد میں پولیس نے اس کے خلاف مقدمات درج کرنا چھوڑ دیئے تھے جس کی وجہ نواب سلطان کا اس کے پیچھے ہاتھ تھا کہا جاتا ہے اسی عرصہ کے دوران نواب سلطان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے انتقال کے بعد پولیس نے جانی ڈوگر کی خلاف کاروائیاں تیز کر دی تھی اس وقت کے آئی جی پنجاب نے جب اسے زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کے وارند جاری کیے تو جانی ڈوگر نے اس وقت کے آئی جی پنجاب کو فون کر کے دھمکی دی تھی اسی عرصہ کے دوران اسگر چیما نے سیال کوٹ کے کچھ اشتہاریوں کو جانی ڈوگر کی سپاری دی تھی دوستو ان اشتہاریوں میں بولا سنیارہ گجر کے دو کزن بھی شامل تھے جن کا نام کاشو گجر اور دانو گجر تھا ان لوگوں نے جانی ڈوگر پر سن دو ہزار ایک میں دھاوہ بولا جس کی وجہ سے جانی ڈوگر شدید زخمی ہو گیا تھا اور یہ تقریباً اٹھائیس دن تک زندگی اور موت کی کشمہ کشمے رہا اس نے صحت یاب ہونے کے بعد ان اشتہاریوں میں سے چار اشتہاریوں کو اپنے دوستوں کی مدد سے ملتان شہر سے اغوا کیا اور بعد میں انہیں ایک نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا تھا کہا جاتا ہے جانی ڈوگر نے ان چاروں کو اٹھیں بنانے والے بھٹے میں جلا دیا تھا اس وقوعہ تک جانی ڈوگر تیئی سے ظاہر لوگوں کو پار لگا چکا تھا دوستو اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے خاندان کے لوگوں نے الٹا جانی ڈوگر کے خلاف مقدمات درج کروانا شروع کر دیئے تھے کیونکہ ان کے علاقے میں لوگوں نے ڈوگر خاندان کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دی تھی ڈوگر برادری کے معزیز لوگوں نے جانی ڈوگر کو کئی پیغامات بھیجوائے کہ وہ پولیس کو گرفتاری دے دے لیکن جانی ڈوگر نے پولیس کو گرفتاری نہ دی اسی عرصہ کے دوران جانی ڈوگر کے اپنے ہی دوست شان کھوکر سے جھگڑا ہو گیا تھا جو اسی گروپ میں جانی ڈوگر کے ساتھ تھا کہا جاتا ہے شانی کھوکر اس بات کو اپنے دل میں رک گیا تھا اور اس نے پولیس کے لیے ایک ٹاؤٹ کی حیثت اختیار کر لی تھی کہا جاتا ہے اس نے بیچ بیچ میں سے کچھ عرصہ تک جانی ڈوگر کے مخبری پولیس کو دی لیکن پولیس نے زشان کھوکر کے ہاتھوں یہ رات کے اندھیرے میں سوتے وقت جانی ڈوگر کو پار لگا دیا تھا اس وقوع کے بعد پولیس نے شانی کھوکر کو بھی پار لگا دیا تھا اس طرح ہی دوگی کا باب بند ہوا دوستو اس کا بیٹا آج بھی پولیس کو انتہائی مطلوب ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ برائی کا کام برائی ہوتا ہے اچھے کام کریں برے لوگوں کی صحبت سے دور رہیں